ترک صدر عمران خان کو کلالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی تحلقہ ہی اس وجہ سامنے لے آئے تیب اردگان کا دواہی کی سعودی عرب نے پاکستان کو دم کی دی کہ چالیس لاکھ پاکستانی ملازمین کو اپنی ملک سے نکال دیں گے کہا گیا پاکستانی کو نکال کر بنگلہ دیشیوں کو نوکری دے دیں گے تفصیلات کی مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے ملیشیا کی درحکومت کلالمپور میں جاری کانفرنس کی دوران دعوتار حتاب کیا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے حتاب میں سعودی عرب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ترک صدر کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالا اور اسے کلالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کیلئے مجبور کیا گیا ترک صدر کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دم کی دی کہ اگر اس دریازم عمران خان نے کلالمپور کانفرنس میں شرکت کی تو سعودی حکومت اپنی ملک میں کام کرنے والی چالیس لاکھ پاکستانیوں کو نکال کر باہر کریں گے سعودی عرب نے پاکستان کو دم کی دی کہ اس کے پاس پاکستانی محنت کشوں کا متبادل موجود ہے ملیشیا کانفرنس میں شرکت کرنے کی صورت میں سعودی عرب میں کام کرنے والی چالیس لاکھ پاکستانیوں کو نکال کر ان کی جگہ بنگلدیشوں کو برتی کر لیے جائے گا ترک صدر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے دباؤ ڈالے جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے اور سعودی عرب کا رویہ بھی قابل افسوس ہے واضح رہی کہ پاکستان ملیشیا ترکی نے مل کر کلالمپور میں کچھ اسلامی موالک کی کانفرنس کا انقاط کرنے اور مسلمانوں کی بہتر نمائندگی کرنے کے لیے نیا اور متحرک بلاگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا تاہم سعودی عرب کے جانب سے اس کانفرنس کی شدید محالفت کی گئی حضر عظیٰ عمران خان اس کانفرنس میں شرکت کی حامی بڑھ چکی تھی تاہم کانفرنس کی انقاط سے قبل انہوں نے سعودی عرب کا ایک ہنگامی دورہ کیا جس سے واپسی پر پاکستان نے کلالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا اس ویڈیو کے نیچے دی گئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ میسنجر پر فیس بک پر اور واتسک پر